آپ کو چاہیے ایڈوکیشن نہ ہی آپ کو چاہیے ایکسپینیس اور نہ ہی ٹائم کی پابندی ہے بلکہ اس بزنس کے اندر آپ کو ہم پیسے کمانے سکھائیں گے اون لائن ڈیجیٹل مارکننگ کے ذریعے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پیسے کمانا کتنا مشکل کام ہے لیکن ہم آپ کو فری کلاس دیں گے اور فری ٹیچنگ کریں گے زندگی میں اگر کچھ بننا ہے نا تو سب سے پہلے آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے نا جب تک آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس سے تیز بھاگنے والا کون ہے چیتا لیکن اگر جنگل کا بادشاہ کہیں تو کون ہے شیر کیوں اس سے تیز بھاگنے والا کون ہے چیتا لیکن اگر جنگل کا بادشاہ کہیں تو کون ہے شیر کیوں السلام علیکم کیسے آپ سب امیت پر تاوک سب خیلیت کیوں گے اور آج ہمار ساتھ خورم بھائی جو بزنس کرتے ہیں آن لائن کافی اچھا تو آج آپ کو یہ کچھ بیسک چیزیں بتائیں گے بزنس کے بارے میں کیا آپ آن لائن یا اندنگ کیسے کر سکتے ہیں تو کون ہے بھائی کے طرف چلتے ہیں کون ہے بھائی آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم میرے نام کون ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسے بزنس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں نہ ہی آپ کو چاہیے ایڈوکیشن نہ ہی آپ کو چاہیے ایکسپینیاس اور نہ ہی ٹائم کی پابندی ہے بلکہ اس بزنس کے اندر آپ کو ہم پیسے کمانے سکھائیں گے آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پیسے کمانا کتنا مشکل کام ہے لیکن ہم آپ کو فری کلاس دیں گے اور فری ٹیچنگ کریں گے جس میں آپ بہت سارے پیسے کمان سکتے ہیں وہ بھی آپ فالتو وقت دے کے زندگی میں اگر کچھ بننا ہے نا تو سب سے پہلے آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے نا جب تک آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے سوچ میں اب جب ہم جن لوگوں میں رہتے ہیں جہاں پہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے جب تک ہم سوچ اب دیکھیں آپ کہ دنیا میں سب سے طاقتور جانور کون سا ہے ہاتھی ہے نا وزندار طاقتور جانور ہاتھی ہے سب سے لمبا جانور کون سا ہے زرافہ سب سے چلاک جانور کون سا ہے لومڑی اور سب سے تیز بھاگنے والا کون ہے چیتا لیکن اگر جنگل کا بادشاہ کہیں تو کون ہے شیر کیوں ہاتھی وزن میں کوئی شکار نہیں کر سکتا زیورہ زرافہ وہ بھی گھانس کھاتا ہے لومڑی اپنے شکاریوں سے بچنے کیلئے چلاکی دکھاتی ہے اور چھپ جاتی ہے چیتا اگر اپنے شکار کی پیچھے بھاگے گا تو وہ سو میٹر تک بھاگ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں بھاگ سکتا لیکن شیر شیر کی کیا سوچیں شیر اپنے شکار کو چار سکنڈ میں مار دیتا ہے کتنے سکنڈ میں چار سکنڈ میں لیکن وہ چار سکنڈ میں کیسے مارتا ہے چالیس منٹ لیتا ہے وہ شکار کو پکڑنے کے لیے اپنا ٹارگٹ سیک کرنے کے لیے جب وہ شکار اس کے قریب آتا ہے وہ اس کو پکڑتا ہے تو ہمیں اپنی سوچ چینج کرنی ہے جب تک ہم سوچ چینج نہیں کریں گے جب تک ہم نہیں بدل سکتے ہیں ہم لوگ ہیں ہم نے اپنی لائف کو ایک ہی جیسا رکھا بھائے ہمارا باپ بھی ہی کرتا تھا ہم نے بھی یہی کرنا ہے لے ہمارے باپ دادوں نے کس نے یہ کام کیا ہی نہیں لے بھائی ایسی ہوتا ہے نا یا نہیں غریب آدمی ہے اس کو روٹی مل جائے سوکی ایک غریب آدمی تھا بچارہ اس کو سوکی روٹی مل گئی وہ روٹی لے کے کھا رہا تھا لگا لگا کے تو ایک شخص وہاں سے گزرا اس نے کہا بھائی کیا کھا رہا ہے تو کہہ رہا ہے بھائی چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہوں بولے چٹنی تو ہے ہی نہیں بولے غریب انہ ہے چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہوں بولے بھائی تو تو سوچ مرگی کے ساتھ کھا رہا ہے بکرے کے ساتھ کھا رہا ہے کہنے لگا بھائی غریب آدمی ہوں بکرہ اور مرگی سوچ نہیں سکتا تو ہماری سوچ ہی ایسی ہے امیر آدمی جب بھی سوچے گا اوچھا سوچے گا غریب آدمی جب بھی سوچے گا نیچہ سوچے گا وہ اپنے حساب سے سوچے گا تو سب سے پہلے آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی جب تک آپ سوچ نہیں بدلیں گے آپ اپنے اندر چین ہی لے سکتا سب سے تیز پیسے کمانے کا طریقہ ہے دیکھیں دنیا میں پیسے دو طریقے سے کمائے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے جوب اور دوسرا ہوتا ہے بزنس جوب میں سب سے پہلے آپ کو چاہلے کیا ایڈوکیشن سیکنڈ نمبر پہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایکسپینیس ایکسپینیس کے باقیر تو آپ جوب کریں نہیں سکتے ایکسپینیس کے باقیر تو آپ کو وہی بھی کمپنی بھی نہیں رکھے گا یا تو ایڈوکیشن چاہیے یا ایکسپینیس چاہیے اگر یہ دونوں ہوئے تو آپ آپ کمپنی میں جوب کر سکتے ہیں پیسے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں فکس ٹائم نائن ٹو فائف اگر آپ کو ہی جوب کر رہے ہیں چوتہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے فکس ٹائم پانچمہ آپ کو فکس ایک ہی دکھر پہ جانے ہوتا ہے فکس ٹائم چھٹا جو اس کے تار لازمی ہوتا ہے فور ایور یعنی کہ آپ نے ہمیشہ ورک کرنا ہے اور ورک کرنے پہ ہی آپ کو کمپنی پیسے دے گی اگر آپ کام نہیں کریں گے تو کمپنی آپ کو پیسے نہیں دے گی تو یعنی کہ آپ کو فور ایور فور ایور کرتے رہے ہیں اچھا آپ کسی کمپنی میں بھی جوب کرتے ہیں اور بوس آپ سے نراز ہو جاتا ہے تو آپ کو کمپنی سے نکال دے گی اس لیے آپ کی جوب کے اندر ہمیشہ رسک رہتا ہے یعنی کہ اگر آپ کہیں بھی جوب کر رہے ہیں اور آپ ٹائم کی ناپ وچھیں یہ دیتنی کی چھٹی چھٹی کر دی تو کمپنی سے آپ کو نکالے جاسکتا ہے جو اس لئے آپ کی جوپ کے اندر ہمیشہ رسک رہتا ہے اور اس کے اندر آپ کو پر ایک باس ہوتا ہے کمپنی کے اندر جو اینی ٹائم آپ کو سمجھاتا ہے کہ سر یہ نوکری کمی کی ارکی جا سکتی ہے اچھا اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہونے کے لئے حجود کیے آپ نے کمپنی میں بیس سال دے کیے بیس سال دیا تو کمپنی نے آپ کو بیس سالی اگنڈ ایک ریٹائرمنٹ کے موقع پر بیس لاز یا تیس لاز اوپر دے کیے کمپنی کہتی ہے کہ آپ کو یہ بھی پارٹی دے رہے ہیں اور آپ کو یہ ریٹائرمنٹ لیں اور آپ اپنے راستے ہیں آپ یہ پیسے لینے کے بعد آتے ہیں ان پیسوں کو اپنے بچوں میں باتتے ہیں اور چھونی جو پرچون کی دنہار کولتے ہیں اور موت کا انتظار کرتے ہیں اچھا دوسری طریقے کا رہے بزنس بزنس کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوتا ہے کیپٹل کیپٹل میں آجاتا ہے آپ نے کوئی بھی بزنس کیا ہے یہ کوئی بھی فیکٹری لگا ہے اس کے طرح مشینری انوینٹری ایسے سیریز اور جو بھی یہ مر کے پیسے ہوتے ہیں کیش کی مر بھی اس کے طرح سے کیپٹل آپ چھوڑے سے چھوڑا بھی بزنس کرتے ہیں تو 20 لاکھ یا 30 لاکھ رو میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے اگر آپ اپنی کپنی میں جو کر رہے ہیں تو اپنی بزنس کے اندر آپ کو چودہ سے سولہ گھنٹے دینے پڑے ہیں اور پھر بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یہ آپ پیسے کما سکیں کی نہیں کما سکتے ہیں اگر آپ ایک سے ڈیڑھ کار رو پہ منتری کمانے لگ جاتے ہیں بزنس کر کے اور خدا پہ مازدہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ کل بھی ہو جاتے ہیں اور آپ پیرالائز ہو جاتے ہیں تو آپ کا بزنس زیرو زیرو پہ آگے کھڑا ہو جاتے ہیں جب آپ زیرو پہ آ جاتے ہیں تو آپ اچھے مکاں پہ رہے ہیں مکاں بیچیں گے رینٹ پہ آگے رینٹ پہ رینٹ پہ تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے مکاں مالک کھڑا ہوتا ہے رینٹ مہینے کے لیے تو پھر آپ سیدھا سلانی کی طرف دیکھیں کہ میں یہ ہلپ چاہیے اچھا تیسرا طریقے دار ہوتا ہے یہ دو دو کیٹیگری میں بڑا رہی ہیں تیسری کیٹیگری میں بھی سیل ریپیٹنٹ لوگ بیٹا بیچیں بیچ رہا ہے یہ کھاند میں پندرہ سو سے پچھے سو سے تین ہزار پہ ان کا باب بیچیں بیچتا تھا بیٹا بیچیں بیچ رہا ہے باب نے بریانی کا ٹھیلہ لگایا تھا آج تک ہوتا ہوئی بریانی بیچ رہا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے ہی تھے ان کی سوچ وہ ہی رہتے ہیں نہ بدلتی ہے دیکھیں جو ہی میں نے آپ کی چیزیں بتائیں یہ سالی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک گھنگری کے لیے ایک بزنس کرنے کے لیے اور ایک ہندگی بزارنے کے لیے لیکن میں آپ کو ایک ایسا بزنس بتا رہا ہوں جس کے اندر نہ آپ کو ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے نہ ہی ایکسپینیس کی ضرورت ہے نہ ہی ٹائم کی کوئی پابندی ہے نہ ہی کس ایلیا ہے نہ ہی فور ایور کرنا ہے ایک بار اپنے اپنے ٹیم بنانی ہے ہم آپ کو ٹیچ اینڈ کریں گے ہم آپ کو کلاس دیں گے وہ بھی فری آف کاس کوئی اس کے چارجز نہیں ہوں گے بہت ہی آسان ہیں بہت ہی آرام چاہت کر سکتے ہیں ہم آپ کو ٹیٹ ٹرین کریں گے اور آپ بہت آسانی آن لائن بزنس اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں بداؤ انویسمنٹ کی اس کے لیے آپ کو کوئی یوج انویسمنٹ نہیں چاہیے ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس ہزار بیس ہزار کچھ نہیں چاہیے جس آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے آپ نے ہمارے پاس کلاس لیں گے ہم آپ کو دین دین سپریننگ دیں گے وہ بھی فری آف کاسٹ کوئی چارجز نہیں ہوں گے تو آپ ہمیں آج ہی جوائن کریں اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت کوپریٹ کریں گے اگر آپ لوگوں سے کونٹیکٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں کو وٹس اپ ملنے گا ہمارے وٹس اپ ملنے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ کوپریٹ دے گا ہمارے 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 ہمارے